اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ہم ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو جی آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں کہ میں نے اپنا توہ آخر کار صاف کر لیا کیونکہ یہ کافی دونے سے بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اسے صاف کر دوں بس اسے میں نا تو وہ بہت سمپل طریقے سے صاف ہوتا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بس سوچتی ہو جاتی اس کے لئے سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا تیز آج میں ہم اس کو گرم کریں گے بچھوری کی مدد سے جو جو گندگی اس کے اوپر ہے وہ اٹھاتے جائیں گے بہت آرام سے ساف ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا ہے تو بس جب اسے اچھی طریقے سے صاف کر رہیں گے تو پھر اسے گرم ہوتا ہی ہے پھر اسے جلدی جلدی دھوڑیں دیکھیں ہمارا طبق اتنا صاف ہو گئے اس میں اسے اسے زیادہ بھی صاف کر سکتی تھی لیکن میں پاس ٹائم کم تھا تو اسے میں نے اتنا ہی صاف کر دیا تھا تو یہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے اس طریقے سے بہت آسان سا طریقہ ہے اس میں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے بس توے کو گرم کرو جتنا زیادہ توہ گرم ہوتا ہے اتنا ہی آرام سے صاف ہو جاتا ہے چھوری کی مدد سے ہے کسی بھی چمچے کی مدد سے آپ اسے صاف کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسان ہی صاف ہوتا ہے اس کا نون سٹک بھی نہیں خراب ہوتا ہے بس جو اوپر اوپر سے جو گندگی ہوتی ہے نا وہ اس لئے بن جاتی ہے نا کی کہتے ہیں وہ بہت زیادہ چل جاتے ہیں ہمیں روڈی ڈالنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے تو اس لئے وہ زیادہ جو ہے نا خراب ہوتا جاتا ہے اس طرح ہم اس ٹائم اس کو صاف بھی نہیں کرتے تو کسی کرتے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ میں جو اچار لائی تھی شنگریلا کا گروسری میں ہم جو لائے تھے تو یہ میں ڈالری تھی میرے سوچے اس کو نہ کسی ڈبے میں ڈال دی میں اسے نا شان کی ڈبے میں ڈال ری اس میں تھا پہلے شان کا اچار مجھے شنگریلا سے زیادہ شان کا جو اچار تھا وہ زیادہ پسند آیا تھا یہ بھی صحیح ہے لیکن اس کا جائکہ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا شان کا اچھا ہے تو شان کا اچار زیادہ بیسٹ ہے اس اچار سے میرے مطابق مجھے پسند ہے کچھ لوگوں کو یہ بھی پسند ہو سکتے ہیں ہر بندے کے اپنے پسند ہیں لیکن مجھے وہ زیادہ پسند آیا تھا تو اس میں مجھے کچھ عجیب چی سمیل ہی آ رہی تھی لیکن بعد میں یہ ٹھیک ہو گیا تھا یہ اچار ہے اس پر عام زیادہ ہیں گاجری میں کمیں اور لیمو اور ملچی تو پتہ نہیں ہے بھی نہیں ابھی طب دعائی نہیں ہے سامنے بس مجھے نہیں لگتا بیج میں ہو ہوگی بھی تو ایک دو ہوگی لیکن زیادہ تر اس میں آم یہ تو یہ میں نے اپنے بیٹی کیلئے بنایا تھا لائچ میں برگر سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہت سمپل طریقے سے بنایا تھے جو میں بن لائی تھی وہ والے لیچے میں نے کچھپ لگا دیا تھا انڈر رکھ دیا تھا اوپر میں نے رکھ دیا تھا کھیرے اور اوپر مائو اور نیز لگا کے نا اسے دے دوں کہ بہت سمپل طریقے سے بناتے ہیں کوئی چھٹنیاں بٹنیاں نہیں ڈالتی ہوں کیونکہ پسند نہیں کرتا ہے تو اس لئے میں نے نہیں ڈالیں تو بچوں بچوں کو اگر جو چیزیں پسند ہوتی ہیں بس میں وہی چیزیں استعمال کرتی ہوں کیونکہ اگر ان میں اپنی مرضی کوئی چیز شامل کر دونا تو پھر بچیں نہیں کھاتے ہوتے تو ہی حضبن لائے تھے فروٹ تو ہی میں فروٹ دو کے رکھوں گی ساتھ میں میں سبزی لائی تھی تو بس وہ بھی اس کا گام ہے ہمیں دونا تو حضبن لائی تھی میرے لئے لائے تھی مجھے 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 ساتھ میں لائے تھی سٹوبری اور بنانا بنانا میں بھی لائی تھی سکول سے ہوتے اپنے بچے کے لئے اور حضبن نے بھی اٹھا کے لئے ساتھ میں بھی لائی تھی بنڈی یہ دیکھیں کتنا فریش دھنیا آیا ہے بہت فریش ہے یہ بس میں اسے صاف کر کے رکھ دوں گی پھر پچھلے دنیا ہمارا بھی تو کھو گیا گچھوں میں گ اور منعا میں بھی جاندھوں میں پھر پچھشوں میں ٹھیک جزرہ جاند گیا پھر پچھوں پھر پھر پچھے پہساتھ مجھے ز 얘 capital ایک کلو کھرے لائی تھی آدھا کلو بھنڈی لائی تھی کچھ ہری مرچیں میں ساتھ میں لے لیتی ہوں بس میں ہر سبزی میں مرچیں لیتی رہتی ہوں مجھے تازی تازی مرچیں بہت اچھی لگتی ہیں بہت زیادہ لے کے نہیں رکھ دیتی ہوں بس روزانہ کے حساب سے جو سبزی آتی ہے بس میں مرچیں لاتی رہتی ہوں تو میں زدار سے بھنڈی بناوں گی کیمہ بھنڈی بناوں گی میں بھنڈی 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 کی ماں میں نے اس کی کوئی ریسپی شیئر نہیں کی تو میں سمپل طریقے سے بناتا ہوں اس طرح سب بلگ بناتے ہیں اگر آپ کو یہ دیکھنی ہو تو میرے پچھلے بلگ میں میں نے اس کی ریسپی شیئر کیا آپ کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ میں روزانہ سیم ریسپی تو نہیں شیئر کر سکتی میں نے کوئی اس طریقے سے بنایا یہ بہت اچھی لگتی ہے میں بچے تو بہت پسند ہیں بچے کوئی پسند ہیں دیناれた میں سبازے رہتم چاہ دیں میں پھرٹ کھو گو بنای رہی ہوں چاہ میں نے میرا چاہ خانہ کھاتے ہیں 路بین گھو اپنڈ میں میں تحت کھچا ہے میں میں بچے کو کھڑا دوں گا میں میں بچے نامتا ہوں میں بچے اور ہسٹی چاہ سکھوں۔ یہ کھھانے کے اوپر صافٹوں کا اپر چائے دیں ہے یہ ہمارا دینر ہے جسے ہم انجوائے کرنے والے اس کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا بلوگ پسندہ آ رہا تھا چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو ہمارا بلوگ کیسا لگتا ہے اس کے بلوگ میں بس کچھ کچھ کلک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تو یہ جو سٹیبری کرنے کی ہزبند لائے تھے اس کا میں شیئر بنا رہی ہوں اپنی بیٹے کے لئے چینل کو سٹیبری اور میرے ہمارے شیئر ڈالی اور اے کچھ کچھ نہیں ڈالی اس کی بناتے ہوں بیٹے کے لئے بناوگی سٹمر بلوگ ہزبند اور بیٹی کے لئے بنانوں گی میں بنا نا شیئر تو بس یہ رات کی تیم ہے جلدی کھانا کھا لیتے ہیں پھر جیسے لیے لیتے ہیں کبھی بنانا کا کبھی سٹوبری کا تو بس میں انہوں نے یہ دے دیتی ہوں پھر وہ یہ پی کے سو جاتے ہیں تو بیٹا میرا لے گا یہ سٹوبری شیک بہت مزے کا تھا یہ سٹوبری تھوڑی اسی کھٹی لگ رہی تھی لیکن جب اس کا شیک بنایا جائے تو یہ پھر بلکل بھی کھٹی نہیں ہوتی میٹھی میٹھی ہوتی ہے شیک پیارا سا شیک تیار ہو گیا تھا مزیدار سا تو میں بنا رہی ہوں بنانا شیک بنانا شیک میں بس میں نے بنانگ ڈال دیا تھے اور بنانا ڈال دیا تھے چینی ڈال دی تھی خزبین کہہ رہا تھا کہ اس میں خجورے ڈال دیا لیکن میں ڈالتی ہوں لیکن میرے پاس جو خجورے ہیں وہ صحیح سے ملٹ نہیں ہوتی اس لیے میں نے اس دفونی ڈالی تو بلکل بزیدار سا ہمارا شیک تیار ہو گیا کو تنی اس خجورے میں سے کیا مسئلہ ہے کہ وہ صحیح سے ملٹ نہیں ہوتی اس لیے میں نے زیادہ پسند نہیں آتے یہ میرا کیمرے سٹیم پر بلر ہو گئے تو یہ مزدار ششک ہمارا تیار ہو گئے ہیں آج کی بلوگ میں میں آپ کے ساتھ بس یہی شوٹ کیے یہی شیئر کیے سریعہ تو انشاء اللہ کے ساتھ بہت جلد پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ فیس